عزباللہ من الشیط وعالی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے ویلکم ٹو می چینل میں قرآن سنت اور حدیث میں انٹرنیشنل اسلامی کی انویسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں آج ایک سوال آیا ہے ہم اس کی بات کریں گے کہ مرتد کی سزا کیا ہے مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان تھا بعد میں کافر ہو گیا یعنی مان سے پھر گیا انگریزی میں ہم اس کو اپوسٹیسی کہیں گے اپوسٹیسی تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی سزا موت ہے پاکستانی سے ملکوں میں تو ہم جائزہ لیں قرآن پاک میں کیا کیا اللہ نے مرتد کو قتل کی سزا کا حکم دیا ہے تو شروع کرتے ہیں سورہ بکرہ کی دو نمبر آئے یہ جز ہے اور جو شخص پھرے گا دین سے پھر مر جائے گا کافر ہی تو یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے ہیں اگلی سورت آل امران تین نمبر یہ دو نمبر سورہ بکرہ تھی تین نمبر آل امران بہتر میں فرمایا اور کہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے یعنی عیسائی یہودیوں میں سے ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح کے وقت اور انکار کر دو شان کو کہ وہ پھر جائیں اسلام سے ایٹی سکس آل امران کی آیت ہے بھلا کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمان لانے کے جبکہ گواہی دے چکے ہیں وہ کہ بے شک یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے اور آ چکی ان کے پاس روشن کھلی نشانیاں اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو خود پر ظلم کرتے ہیں کنٹینس اگلی آیت ستاسی سیٹی سیفن ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لانت ہے اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی ایٹی ایٹ میں فرمایا اگلی آیت ہے ہمیشہ رہیں گے یہ اس میں نہ کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ان کو محلت دی جائے گی ایٹی نائن اگلی آیت مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے نائنٹی اگلی آیت بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں ہرگز نہیں قبول ہوگی ان کی توبہ اور یہی لوگ گمراہ ہیں اور یہی انسان جو چوتھی سورت کی ایک سو سیمتی سا حد میں بھی یہی حکم فرمایا آگے چلتے ہیں المائدہ المائدہ جو ہے ففٹی فور ہے اے ایمان والو جو کوئی پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے تو انقریب لائے گا اللہ ایسے لوگوں کو جو محبوب ہوں گے اللہ کو اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی مہربان مسلمانوں پر ہوں گے اور سخت ہوں گے وہ کافروں پر جہاد کریں گے وہ اللہ کی رام اور نہ گریں گے ملامت سے کسی ملامت کرنے والوں کی تو اگلی آیت نو سوری اگلی سورت ہے نو نمبر توبہ اس کی سیونٹی فور آیت میں فرمایا جز ہے قسم کھاتے ہیں یہ لوگ اللہ کی کہ نہیں کہی انہوں نے بات حالانکہ ضرور کہا ہے انہوں نے کلمہ کفر اور اب وہ کافر ہوگئے اسلام لانے کے بعد اور قصد کیا انہوں نے یعنی ارادہ کی انہوں نے وہ کچھ کرنے کا جسے وہ نہ کر سکے پس اگر باز آ جائیں یہ بہتر ہوگا ان کے لیے اور اگر نہ مانیں گے تو سزا دے گا ان کو اللہ دردناک عذاب کی دنیا میں بھی اور آخرت میں نہیں اور نہ ہوگا روح زمین پر ان کا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار پھر سورہ النحل ہے سولوی نمبر کی سورت ہے اس کی ایک سو چھے نمبر آیت میں فرمایا جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد ماں سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا گیا لیکن اس کا دل مطمن تھا ایمان پر یعنی اندر سے وہ مسلمانہ پکا لیکن حالات کی ویسے اس نے جھوٹ بول دیا یا کہا کہ یہاں ہی میں ایمان سے مکر گیا اس کے برعکس جس نے دل کی رضم مندی سے کفر قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے اور ان کے لئے عذابِ ازین تو دوستو ہم نے دیکھا کہ ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ اٹھ نو دس گیارہ تقریباً گیارہ آیت ہیں قرآن پاک میں مرتد کے بارے میں مرتد مینز انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں اپوسٹیسی یعنی وہ شخص جو ایمان لائے تھا پھر بدل گیا کفر میں چلا گیا کسی بھی وجہ سے اچھا اب ہمیں ہمارے کلچر میں عام طور پر ہمارا بڑا متشدنانہ کلچر ہو گیا مثلا میں پاکستان کے کلچر کی بات کروں گا اتنا متشدنانہ یعنی ایکسٹریمیٹیزم کے اوپر چلا گیا ہے کہ ہر ایک کو کہتے ہیں جس کو مار دو اس کو قتل کر دو اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں خود ہی عدالت الغالت نہیں ہے خود ہی جانجوان جاتے ہیں اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا لا اقراف دین کہ دین میں کوئی جبر نہیں زبردستی کسی کو اسلام پہ قائل نہیں کیا جا سکتا آپ دلیل سے ریزن سے آپ بتاتے ہیں کہ اسلام کی حکانیت کیا ہے اسلام میں خوبصورتی کیا ہے اسلام میں سلامتی کیا ہے اسلام میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ جس سے سکسس ہے کامیابی ہے یہاں بھی اور دنیا میں بھی اچھا اب قرآن پاک میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مرتد کی سزا قتل ہے قتل کی سزا بڑی واضح اللہ نے بتائی ہوئی ہے کہ ایک تو وہ جس کا کوئی جن کا کوئی عزیز قتل ہو گیا ہو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ قساس یا کوشش کرو کے وہ دے دے کمپنزیشن دے دے تو دوسرا وہ قتل ہے جو قتل کے بدلے قتل کیا گیا قتل امن جس کو کہتے ہیں یا جس کو انٹینچلی جس نے قتل کیا تو اس کو حکومت بھی سزا دے گی قتل کی قتل کے بدلے قتل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان دے اس میں اسلام کا دکھر نہیں ہے مومنوں کا مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے انسانوں کا ذکر جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان دے اور جس نے ایک انسان کا owns LEantes کی جو بھی بجا تھی اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا انسان مسلمان نہیں اللہ کا پیغام تو یہ ہے لیکن ہم لوگ دین کی لاعلمی سے قرآن کی لاعلمی سے جس کو ہم بالکل نہیں پڑھتے ہم نے ان مولیوں کے سپردس قرآن کو کر دیا جو خود بھی نہیں پڑھتے وہ کتابیں پڑھتے ہیں کچھ عالموں کی کچھ اپنے مجرگوں کی اپنا کچھ ادھر ادھر کی تو اس کے نتیجے میں ہم اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں مار دو یہ مرتد ہو گیا یہ دین سے پھر دیا ہے جیسے کسی کو بھی کہتا ہے کہ یہ کافر ہو گیا خود ہی اور یہ جو فرقوں میں بٹے ہوئے بڑے بڑے مولوی ہیں فرقوں کے جو بڑے بڑے سربراہان ہیں وہ یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں کسی کو کافر قرار دینے بغیار سوچے سمجھے بغیار جانے بغیار قرآن پڑے تو جب اللہ نے مرتد کو جو دین چھوڑ کے کافر ہو گیا اس کی سزا نہیں اس کی مطلعہ حکم ہویا کہ اس پہ لعنت اللہ کی فرشتوں کی انسانوں کی پھر فرمایا کہ ان کو اگر وہ اصلاح کر لیں تو توبہ قبول کر لیں گے اللہ کا قانی یہی ہے کہ مرسی فل توبہ قبول کرنا توبہ 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 کو کر لیں پھر فرمایا کہ اس کو میں عذاب دوں گا وہ خود اللہ دے گا غزب میں اس کو غزب میں مختلا کرے گا وہ جہنم کی در جائیں گے وہ ان کو ہمیشہ کے لیے وہاں رہ گئے بغیرہ 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 لیکن کہیں نہیں کہا گیا کہ ریاست یا کوئی مسلمانوں کا گروہ اٹھ کے تو قتل کر دے تو جنہوں نے بھی سوال کیا ہے تو بھائی مرتد کی سزا قرآن نے قتل نہیں قرار دیا اگر کوئی اس میں سے کسی آیت سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا تو یہ میں اس سے متفق نہیں ہوں میرے نزدیک جو قرآن ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے دیکھتے رئیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ موسیقی موسیقی